مولٹم لہور ظلفی بخاری کے حق میں آنے والے پیسلے پہ آپ کی رائے سننے کے بعد میں اس حالیہ پیسلے پہ آپ کے تفسرے کا منتظر ہوں دیکھیں وسیم صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ظلفی بخاری کا تو کیس مکمل طور پہ دل مکمل طور پہ مختلف ہے رہ گیا یہ بالا تو جن عدالتوں نے یہ فیصلہ کیا ہے انڈیپینڈٹ عدالتیں ہیں ان کی ایک عالی شان تاریخ ہیں اور آپ کو یاد ہوگا سیکنڈ گورڈ بار میں وہ کہتے ہیں کہ اتنے جہاند آتے تھے جرمنز کے اندھیرہ چھا جاتا تھا یعنی روشنی رک جاتی تھی یہ وہ بہتر ہے تو اس زمانے میں وہ میڈیا نے کہا تھا اس وقت کے جو وزیراعظم تھے چہچل کے بھی یہ صورتحال ہے تو چہچل نے ایک بڑی خوبصورت بات کی اس نے کہا کیا ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں انصاف دے رہی ہیں لوگ انہوں نے کہاں انہوں نے کہاں پھر کوئی پرواہ نہیں سو جن عدالتوں کی یہ عزت ہو وہاں تو اس طرح کا کوئی محابرہ نہیں ہے کہ جاجی کا وکیل کیا کرنا ہے جاجی کر لو تو قابل احترام فیصلہ ہے لیکن ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وائٹ کالر کرائم جو ہے اس کو ثابت کرنا آسان نہیں ہوتا شواہد ہی ہیں یا بندے کا اپنا ضمیر ہوتا ہے اور تو کچھ نہیں لیکن اس کیس کی حد تک میں اس پہ نہیں نیگٹیف کومنٹ کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا عدالت کہیں کی بھی ہو قابل احترام ہوتی ہے دوسرا سوال ہے جی چمن بارڈر کوئٹا علی خان صاحب ہے وہ کہتے ہیں جی کہ حسن بھائی پاک امریکہ تعلقات امریکہ کے افغانستان سے انخلاق بعد سرد موری کا شکار ہیں پاکستان اور امریکہ میں کسی قسم کا حالہ سطحی رابطہ نہیں ہے لیکن اب خبریں انگردش کر رہی ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ پاکستان سے اثر اناو تعلقات بنانا چاہتی ہے جس کی تازہ ترین مثال امریکن جو نائب وزیر خان جگہ دو روزہ دورہ پاکستان ہے میرا آپ سے سوال ہے کہ تعلقات میں موجودہ سرد مہری یا کشیدگی کا پاکستان یا امریکہ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے دیکھیں میں ایک بات گزارش کروں کہ ہمیں بہت جلدی ہم نتیجوں پہ پہنچنا چاہتے ہیں یہ نہیں ہوتا یہ کوئی لیلہ مجنوب شیری فرحاد بھی رہا جاتا نہیں ملکوں کے درمیان آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں پوری تاریخ جب سوویت یونین نے نقب لگانے ہی کوشش کی ہے افغانستان میں اس سے پہلے امریکہ کے ساتھ ہمارے کیا تعلقات ہیں اس کے بعد پھر کیسے ہو یہ اتنا اونچنی چاہیے پیکس اینڈ والیز اتنی زیادہ ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات اور ہمیں اس سے تھوڑا اوپر اٹھ جانا چاہیے اس اپروچ سے کہ جی سردمری یا کشیدگی کا فائدہ ہوگا نقصان ہوگا یہ فائدہ نقصان یہ بنیادی طور پر اپنے مفادات کا کھیل ہوتا ہے یا زیادہ سے زیادہ یوں کہہ لیں کہ دو لوگ جو واپس میں کام کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں لینڈین کرتے ہیں تو دونوں کو اپنا اپنا فائدہ عزیز ہوتا ہے اور وہ فائدے کے لیے ہی وہ کرتے ہیں دونوں کے لیے اچھا ملکوں کے درمیان اونچنی چور طرح ہوتی ہے کہاں امریکہ جیسی سوپر بار کہاں بچارہ پاکستان جیسا ملک لیکن پھر بھی کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے اور یہ مارڈن ورڈ ہے اس میں آپ ایک دوسرے سے کٹ کے زندہ رہنا جو ہے نہیں خاصہ مشکل کام ہے اصل ہم لوگوں کا فوکس پاکستانیز کے طور پر اس مات پہ ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خود کفالت کیسے حاصل کر سکتے ہیں ہم خود زیادہ سے زیادہ مضبوط کیسے ہو سکتے ہیں باقی ہر چیز سانوی ہے اہم ہے لیکن سانوی ہے بنیادی طور پہ اگر آپ کے اپنے پلے کچھ نہیں ہیں تو وہ کہتے ہیں غریب کی جو رو سب کی جو رو جو ہے سب کی بھابی ہوتی ہیں تو اس لیے یہ سوچ کہ کسی کے ساتھ کیا ہوگا ایک حسین حکانی کی کتاب ہے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بندے کا بندہ کون ہے آپ کو پسند ہے نہیں ہے دیکھنا یہ اس نے کہا وہ بڑی زبردست کتاب ہے اس کا تعلق ہے پاکستان امریکہ کے میں کوشش کر رہا تھا کہ مجھے کہیں سے مل جاتا میں بھی آپ کو دکھا دوں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی تاریخ پہ اس سے اچھی کتاب شاید ہی میں نے دیکھو انسکم نہیں پڑھی اور بہت ریسرچ کر کے محنت کر کے لکھی گئی ہے قدم قدم پہ حوالے موجود ہیں تو اس کو آپ پڑھ لیں یہ جو باہبیں ہیں ہمارے اور امریکہ کے تعلقات کے درمائے ان سارے رفع ہو جائیں گے اور یہ نومل بات ہے ابھی یہ رومانس چل رہا ہے جو چین والا پاکستان کے ساتھ اللہ کرے اس کو نظر نہ لگے لیکن ایلٹمیٹلی متیولہ ہیں جی قصور سے وہ کہتے ہیں جی کہ لہور میں ایک نہایت شرمناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک وکیل نے مقدمے کی کوپی تاخیز سے ملنے پہ عدالتی دفتر کے سارے شیشے توڑ رہا لے گالی گروچ بھی کرتا رہا یہ کس طرح بھی بدماشی ہے کالے کوٹ کو بدرام کرنے والے مٹھی بھر افراد کس جا رہانہ روئیہ آپ کا کیا تفسرہ ہے اس پہ مطین اللہ صاحب کیا تفسرہ ہو سکتا ہے دکھ شرمندگی ندامت اپنے گھٹیا ہونے کا حساس اور کیا ہے یہ قانون کے رکھوالے تو حال آپ دیکھ لوں آپ کے سامنے نہیں ہے اور وہ ویسے آج میں نے دیکھا ہے یہ سوال آپ کا کل پر پرسوں سے آیا ہوئے آج میں نے دیکھا ہے وہ بشرم سا آدمی ہے وہ حوالات کے پیچھے کھڑا ہے کل بار آجے گا پھر کوئی اسی طرح کی حرکت کرے گا یہ ڈی این اے کا مسئلہ ہے یہ مجبوری ہے یہ ان کی روحوں میں گھسا ہوا ہے گاند ہمارے محاورے بھی اسی طرح کے مثلا آپ اندازہ لگو وہ بندہ کو بندہ دیکھ لیا کرو وہ بندہ کو بندہ کیا دیکھنا ہے میں میرے ساتھ ایک بار ہوا لائلپور جاتے ہوئے فیسنہ با اوہر سپیڈنگ حالکہ میں نہیں چلانا تھا بخیر اور پلیس نے پکڑا پکڑا ہی ہے ان کی نظر میں پیچھے میں نظر مجھ پڑی ہوں وہ خیر بہت سویٹ میں نے کہا جی یہ ہوگا ہے وہ ہوگا لیکن جتنا وہ جو بھی تھا پیسے ہم دیں گے اتنا خوبصورت جیسچر تھا میں ہس پڑا میں نے کہا یارو نیچے جہاں دون دون زیادہ ہے کچھ نہیں کرنا ہے کٹھے بیٹھ کے چاہی پیتے تینکیو بیری مچ ہم بلکل کرو اچھا ایدھر کیا ہے تینہوں پتہ نہیں میں کون ہے تو کون ہے تجھے ماں نے نہیں جنا تُو درخت پہ اگایا ہے تینہوں پتہ نہیں میں کون ہے اچھا تجھے موت نہیں آنی ہے یا تُو تین مہینے بعد سیت مند پیدا ہو گیا نہیں تیرے دوم نکلی ہوئی ہے سر پہ سینگ ہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے چوال سا آدمی ہے تینہوں پتہ نہیں میں کون ہے بڑے بڑے سینئر بیوروکریٹس میں نے ان کے ان کی زبانوں سے یہ جملے اپنے گناہگار کھانوں سے سنے ہمیں حیران رہ جاتا ہوں پھر جن سے میری دیارہ قربت ہوتی ہے ان کو میں کیا بھی دیتا ہوں کہ یار تم خود تو سارا کچھ مان رہے مثلا کہیں گے کیا گو پانچ چار سال رہ گئے ہیں تین چار سال یا جتنے بھی اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد ہمیں کس نے پوچھنا ہے یعنی اندازہ لگا ہے پتہ بھی ہے کہ کسی نے نہیں پوچھنا ہم بہت ہی گائے گزرے لوگ ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہمارے ہاں آج بھی پندرہ بیس پچیس تیس پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو احسان پراموش نہیں ہیں آپ نے کسی کے ساتھ شفقت کی ہو محبت کی ہو اس کو آسانی دی ہو اس کو سہارا دیا ہو اس کو کوئی تحفظ دیا ہو نہیں بھولتے لوگ ستر فیصد ساٹھ فیصد اگر گندے بھی ہوں گے تو تیس فیصد تم چانس کے نہیں لیتے بھئی بی کائنڈ یہ تو راہ چلتے کی نیکی ہے اس پر لگتا کچھ نہیں ایک بندہ آیا ہے اگر اس کا مطالبہ جائز ہے اور وہ پریشان ہے اس کو آسانی فرام کر دو اس کو عزت دو اس کی دیکھ بھال کرو اس کو ہیلپ کرو راہ چلتے کی نیکی ہے کہ مثلا میں اگر جا رہا ہوں مال کی طرف تو مجھے کوئی آدمی اگر یہ ہاتھ دے کے کہے تو میں کہوں گا جی میں رکوں گا تو میں کہوں گا جی اور وہ مجھے کہے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں تو میں کہوں یا میں تو بلفرز سیکریٹیریٹ جا رہا ہوں اور مجھے کہ مجھے ہلپ اللہ کے سامنے اتار دیں یہ طرح چلتا ہے کہ نیکیوں میں تو جا ہی رہا ہوں تمہیں اس کو کیوں نہ فسیلیٹی کروں ہاں میں چونکہ بہت اچھا آدمی نہیں ہوں اگر وہ مجھے کہے ڈیفینس چھوڑ دیں تو میں کہوں گا بھائی میں نے تو پہنچنا ہے وہاں جری مجبوری لیکن اگر وہ میرے رستے میں کہیں وہاں تک کی لیفٹ مانگ رہا ہے تو اتنا بھی نہیں اگر کوئی انسان کر سکتا تو پھر پتا نہیں وہ کیا ہے بھرا اگلا question